سورة الفرقان کی آیت نمبر سیونٹی فور سے سیونٹی سکس تک اللہ سبحانو تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ آِيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اپنے ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا یہی لوگ ہیں جو اپنے صبر کے بدلے جنت میں بالا خانے دیے جائیں گے اور وہ اس میں دعا خیر اور سلام سے استقبال کیے جائیں گے اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے کتنا اچھا ٹھکانا اور کتنی اچھی قیام گاہ اولاد کے لئے دعا مانگنا انبیاء اور اہلِ ایمان کا شیوہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رب حبلی من الصالحین اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما اہلِ ایمان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں ذکر کی ہے وَأَسْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اور میری خاطر میری اولاد کی اصلاح کر دے زکریہ علیہ السلام نے دعا کی تھی فَحَبْ لِي مِنْ لَدُنْ كَوَلِيَّ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَالِ يَعْقُوبَ وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّ مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میرا وارث بنے اور آلِ یعقوب کا وارث ہو اور اے میرے رب اسے پسند کیا ہوا بنا وہ ایسا ہو جس سے تو راضی ہو جائے وہ پسندیدہ ہو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا اے رب میری یہ دعا قبول فرما اہلِ ایمان ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں سورة الفرخان کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ عباد الرحمان سے متعلق آیات ہیں کہ رحمان کے خاص بندے رحمان کے پسندیدہ بندے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ آئِن کہ اللہ ہمیں اپنی ازواج سے اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈا قطع فرما یاد رکھئے یہ دعا ہر صاحب ایمان کا شیوہ ہے ہر مومن کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے چاہے ہماری اولاد نیک ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ فرمابردار ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ قرآن کی حافظ ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ دین کی عالم ہی کیوں نہ ہو پھر بھی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے اس لیے کہ دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے وہ جیسے چاہے انہیں پھیر سکتا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ آج اگر ہماری اولاد دین پر ہے تو کل اس کا مستقبل کیا ہوگا اس لیے کبھی بھی اس بارے میں بے فکر نہیں ہونا چاہیے نیک سے نیک ترین اولاد بھی ہو تحجد گزار بھی ہو سائم اور قائم ہو لیکن پھر بھی دعا کرتے رہیں اگر آپ کی اولاد نیک ہیں تو آپ کی دعائیں ان کی نیکی میں استقامت اور اضافے کا سبب بنے گی یعنی وہ مزید نیک بنے گے ان کے اندر مزید استقامت آئے گی اور پھر اسی طرح ان کا ایمان بھی بڑھے گا اور اگر وہ نیک نہیں ہیں اور اگر وہ آپ کی آنکھوں کی تھندک نہیں ہیں تو اس دعا سے انشاءاللہ وہ آپ کی آنکھوں کی تھندک بنے گے تو ہم سب کو بھی یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا اور ان کو متقین کا امام بنا یعنی تقوی والوں کی صحبت میں ہو اور تقوی والوں میں بھی سب سے آگے ہو تقوی والوں کو بھی مزید لیڈ کرنے والے ہو ان کی رہنمائی کرنے والے ہو اور پھر یہ کہ وہ ہماری آنکھوں کی تھندک بھی ہو یعنی جہاں وہ رب کے پسندیدہ ہوں وہاں وہ ہمارے لیے بھی باعث سکون ہو اس کے ساتھ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کی نیک تربیت بھی کرتا رہے کیونکہ تربیت کی کوشش کرنا جو ہے ایک صبر آزما کام ہے اسی لیے اس آیت کے بعد جو آیت آتی ہے اس میں صبر کرنے والوں کی جزا جنت میں غرفہ بتائی گئی ہے عربوں کے ہاں گھر کے اندر جتنے بھی کمرے ہوتے ہیں ان میں سے سب سے بہترین کمرہ غرفہ کہلاتا ہے یعنی سب سے آلہ ترین درجہ تو جنت میں بھی جب غرفہ کی بات ہے تو اس سے مطلب کوئی ہائی رائز بلڈنگ نہیں ہے کیونکہ وہ ایک جگہ پر آتا ہے کہ غرفات پر غرفات مبنیہ ہوں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جنت کے آلہ ترین مقامات اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا جو صبر کے ساتھ تربیت بھی کرتے رہیں گے اور صرف اپنی تربیت اور اپنی کوشش کو کافی نہیں سمجھیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے اور بہت اکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم تربیت میں پوری کوشش کر لیتے ہیں لیکن اس کا اثر اولاد میں نظر نہیں آتا اولاد آپ کی ایکسپیکٹیشن پر پوری نہیں اترتی آپ جیسے ان کو دیکھنا چاہتے ہیں ویسے وہ نظر نہیں آتے کیا ہم نوہ علیہ السلام کی تربیت پر کوئی شک کریں گے ان کے چار بیٹے تھے جن میں سے تین بہترین بیٹے ثابت ہوئے لیکن ایک بیٹا اپنے ہی راستے پر چل نکلا اس میں انسان کی کوشش اگر ہو اور انسان کی بس میں ہو اولاد کی اصلاح تو وہ سب ہی کو سیدھا کر کے رکھ دے لیکن یاد رکھئے کوشش ہماری دعا ہماری اور اس میں اثر ڈالنے والا اور اس کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے والا صرف اور صرف ہمارا رب ہے اس لیے مومن صرف اپنی کوششوں پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے رب کو پکارتا رہتا ہے اور پھر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس دعا کو اپنی دعاوں کا حصہ نہیں بناتے ہاں جب اولاد کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے جب وہ ہماری کوئی بات نہیں مانتے یا ہمیں ناراض کرتے ہیں تو پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ان کی اصلاح ہو جائے اور یہ سیدھے ہو جائے اور ہماری آنکھوں کی ٹنڈک بن جائے یاد رکھئے یہ صرف اولاد کے بگاڑ کے وقت کی دعا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اپنی روز مرہ زندگی کی خاص دعاوں میں اس دعا کو شامل کر لیں اپنی نمازوں میں سجدوں میں قبولیت کے اوقات میں اپنی اولاد کے لیے دعا کریں کیونکہ اولاد انسان کی محبوب سرین چیزوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازہ ہے وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اولاد کا کیا مقام ہے یعنی جب تک انسان والدین نہیں بنتا ماں باپ نہیں بنتا وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اولاد کیا چیز ہوتی ہے کیونکہ انسان زندگی میں مختلف چیزوں سے محبت کرتا ہے مختلف چیزوں کے ساتھ انسان کا لگاؤ ہوتا ہے مختلف کام یا مختلف چیزیں اس کو پسند آتی ہیں لیکن جب ایک عورت ماں بنتی ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ باپ بنتا ہے تو اس کے بعد اس کی زندگی میں جو تبدیلی آتی ہے اس کے بعد اس کی زندگی کے اندر جو خوبصورتی آتی ہے اس کے بعد اس کی زندگی کا جو محور اور مرکز بن جاتا ہے اور اس کی تمام توجہ کا مرکز جو چیز بن جاتی ہے اور دن رات کی یہ ٹیوٹی ٹوئنٹی فور سیون کی ہوتی ہے یعنی باقی چیزوں سے تو آپ کسی وقت الگ بھی ہو سکتے ہیں مگر یہ وہ رشتہ ہوتا ہے جس سے آپ پھر مرتے دم تک الگ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ آپ کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ہر چیز سے زیادہ ان کے لئے محبت ڈال دیتا ہے اور ان کی خوشی آپ کو خوش کرتی ہے اور ان کا دکھ آپ کو دکھی کرتا ہے اس لئے انسان کو ہمیشہ اپنی دعاوں میں یہ خاص دعا کرتے رہنا چاہیے اور قبولیت کے اوقات میں بھی کیونکہ اولاد سے ملنے والی آنکھوں کی تھنڈک اسی وقت ہوتی ہے جب اولاد سیدھے رستے پر ہوتی ہے جب اولاد نیک ہوتی ہے اچھے کام کر رہی ہوتی ہے تو پھر ہی ماں باپ کی آنکھوں کی تھنڈک ہوتی ہے اور اس دعا کے دوسرے حصے میں اپنے لئے دعا ہے کہ اللہ ہمیں متقین کا امام بنا یعنی اولاد جو ہے ہم اس کے ایک طرح سے امام ہوتے جیسے حدیث میں آتا ہے تو ہر ایک ہم میں سے رائی ہے ہر ایک لیڈر ہر ایک ذمہ دار ہے تو اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کی حیثیت میں ایسا رول مانڈل بنا کہ ہم متقی ہوں اور ہماری اولاد بھی متقی ہو یعنی ہماری اولاد میں بھی نیکی ہو اور پھر ہم نیکی کے ساتھ آگے ان کی رہنمائی کرنے والے ہوں اور ویسے جنرل سینس بھی دیکھیں تو اس میں انسان کو ایک ہائیس مقام حاصل کرنے کی دعا یہاں سکھائی گئی ہے اور وہ کیا کہ انسان ایسا انسان ہو کہ جسے دیکھ کر لوگ متقی بن جائیں یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوں نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوں تاکہ دوسرے لوگ بھی ہمیں دیکھ کر نیک بن جائیں مثلا اگر ایک مرد اول وقت میں مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے بچوں پر اس کا کیا امپریشن ہوگا یعنی اگر باپ ذمہ دار ہے تو بچے بھی دیکھ کر کہیں گے کہ ہاں ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے کیونکہ بچے ابتدائی زندگی میں خاص طور پر باپ کو ماں کو بہت پالو کر رہے ہوتے ہیں پھر اسی طرح اگر آپ کا پڑوسی آپ کو دیکھتا ہے آپ کے کلیگز آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی توجہ سب سے زیادہ کس چیز کی طرف ہے تو وہ بھی آپ کی دیکھا دیکھی نیکی کے کام میں آگے بڑھتے ہیں آپ صدقہ کرتے ہیں اور کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کا مقصد نہیں دکھانا لیکن کسی کو نظر آ جاتا ہے تو آپ کو دیکھ کر وہ بھی شروع کر دیتا ہے تو آپ اس کے کیا بن گے امامینی آپ لیڈ کر رہے ہیں آپ آگے ہیں اور وہ آپ کو فالو کر رہے ہیں تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اپنے لئے کہ اللہ ہمیں نیکی کے کاموں کا امام بنا متقین کا امام بنا تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عباد الرحمان کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور وہ کہتے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْ لَنَا حَبْ کا لفظ جو ہے یہ حِبَا سے ہے اور حِبَا کہتے ہیں بلا معافضہ کوئی چیز دینا یارب ہم نے کچھ کیا نہیں لیکن تو اپنے پاس سے ہمیں عطا فرما اپنی خاص رحمت سے ہمیں یہ عطا فرما مِنْ اَزْوَاجِنَا ازواج کا لفظ جو ہے یہ زوج سے ہے جن اور ہیوانات ان سب میں نر اور مادہ پایا جاتا ہے جو ہر ایک دوسرے کا زوج کہلاتا ہے یعنی عورت کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور مرد کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اگر مرد یہ دعا کریں گے تو اپنی بیویوں کے لئے کریں گے کہ ہماری بیویاں ہمارے لئے آنکھوں کی تھنڈک ہوں اور اگر عورتیں یہ دعا کریں گی تو ان کے ازواج ان کے خامند ہوں گے کہ ان کو ہمارے لئے آنکھوں کی تھنڈک بنا اور ذریعات سے مراد ذریعات جو ہے صرف اولاد نہیں ہوتی اولاد کی اولاد بھی ذریعات کہلاتی ہے ہوتی پھر ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو بعض اوقات اپنے بچوں سے زیادہ بچوں کے بچے پیارے ہو جاتے ہیں اور اگر وہ نیک بنتے ہیں تو ہمیں آنکھوں کی تھندک نصیب ہوتی ہے اور اگر بچوں کے بچوں میں کوئی بگاڑ آ جائے تو آپ ایکولی دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہ بہت جامع دعا ہے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے نہیں بلکہ اپنی نسلوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا اور ذریات میں قررت آئین آنکھوں کی تھندک آپ کو معلوم ہے کہ آنکھیں تھنڈی بھی ہوتی ہیں اور گرم بھی ہوتی ہیں آنکھوں سے جب آنسو بہتے ہیں خوشی کے آنسو بہتے ہیں تو آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں اور اگر غم کے آنسو ہو تو آنکھیں گرم ہو جاتی ہیں تو آنکھوں کی تھنڈک کا مطلب ہے خوشی مسررت اور پھر یہ کہ آنکھوں کی تھنڈک ہو تو انسان سکون رہتا ہے نیند بھی سکون سے آتی ہے بچوں کی طرف سے اگر انسان کو بے فکری ہو کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں اچھی جگہ پر ہیں سیف ہینڈز میں ہیں تو انسان کے بہت سے غم دکھ پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں وہ بے فکر ہو جاتا ہے اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آنکھوں کی تھنڈک ہوتی ہے تو انسان کے دل کو بھی قرار ملتا ہے یعنی آنکھوں کی تھنڈک صرف آنکھوں تک نہیں رہتی بلکہ آنکھوں سے انسان جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس کے دل تک اتر جاتا ہے ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد ان کی وہ اولاد ہے جو اللہ کی اطاعت کے کام کرے تاکہ دنیا اور آخرت میں انہیں آنکھوں کی تھنڈک نصیب ہو یعنی جو بچے نیک ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے لیے ان کی زندگی میں بھی خوشی کا باعث ہوتے ہیں اور جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے صدقہ جاریوں بن جاتے ہیں اور پھر جب قیامت کے دن اٹھیں گے اور اولاد اور والدین کو اللہ سبحانہ وتعالی جمع کر دے گا اپنی جنتوں میں تو یہ وہاں بھی ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہیں گے اویسلی جو بچے ماں باپ کے ساتھ نہیں جا سکیں گے جو ماں باپ کا دین چھوڑ گئے یا ان کا راستہ چھوڑ گئے یا نماز روزہ چھوڑ گئے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بچے چاہے دنیا میں کتنے بھی کامیاب کیوں نہ ہوں وہ آخرت میں ساتھ نہیں ہوں گے تو اس لیے جب یہ دعا کرتے ہیں تو اس میں ان کی ہدایت اور صلاح کی دعا بھی آ جاتی ہے یعنی یہاں اس دعا سے مراد صرف بچوں کا ظاہری حسن اور خوبصورتی اور ان کی دنیا کی کامیابیاں اور دنیا میں ان کا مال و دولت کمانا یہ بھی ٹھیک ہے خوشی کی بات ہوتی ہے بچہ خوبصورت ہو تو ماں باپ کو بہت اچھا لگتا ہے بچہ اگر کامیاب ہو کوئی ڈگری کر لے تو ماں باپ کو بہت اچھا لگتا ہے بچے کو اچھی جاب مل جائے تو ماں باپ بہت خوش ہوتے اور جو ماں باپ صرف دنیا کے لیے جیتے اور جن کا مطلب اور مقصد ایم اور گول صرف دنیا کا مانا ہوتا ہے وہ انہی باتوں پر خوش ہوتے رہتے ہیں لیکن جو اہلِ ایمان ہوتے ہیں ان کی خوشی صرف اس چیز میں نہیں ہوتی ان کی خوشی اولاد کی نیکی میں ہوتی ہے کہ ہماری اولاد نیک ہو تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈا کتا کر تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ وہ تیرے اطاعت گزار ہوں فرما بردار ہوں خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے جانے والے ہوں اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کرنے والے ہوں گناہوں اور حرام کاموں سے بچنے والے ہوں اور وجعلنا للمتقین امامہ کہ اللہ ہمارے ماتحد جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب متقی ہوں یعنی ایک طرف اولاد کے لیے دعا اور دوسری طرف ان لوگوں کے لیے جو ہمیں فالو کرتے ہیں یا جن کے اوپر ہم ذمہ دار بنائے گئے ہیں کہ یا اللہ ان کے اندر بھی تقویٰ پیدا کر دے یعنی ہماری اولاد تو نیک ہو لیکن آپ کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں جن کے آپ ذمہ دار ہیں مسئلہ نگر آپ استاد ہیں اور آپ کے شاگرد ہیں یا آپ ایک لیڈر ہیں کمیونٹی لیڈر ہیں اور آپ کے بہت سے فالوئرز ہیں یا اسی طرح اور جو بھی کام آپ لیڈرشپ رول میں کرتے ہیں تو یا اللہ جو لوگ آپ کی آپ کی جو ٹیم ہے یا اللہ اس کو بھی متقی بنا دے اس کے اندر بھی اپنی محبت پیدا کر دے کتنی خوبصورت دعا ہے ظاہر ہے کہ انسان انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یا تو گھر میں ہوتا ہے یا باہر کام پر ہوتا ہے جب گھر میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے بی بی اور بچوں کو دیکھ کر انسان اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے اس کو ایک پرسکون ماحول ملتا ہے اور جب وہ گھر سے باہر ہوتا ہے اپنی جاب پر ہوتا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کی نیکی ان کا اخلاق ان کا تقوی دیکھ دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہتی ہیں سنسیر مخلط ساتھیوں کا مل جانا یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ یہ نہ صرف ان کے تقوی کی دعا ہے بلکہ جو خود متقی بننے کی خواہش رکھتا ہوگا وہ ہی چاہے گا کہ اس کی ساتھی اور اس کے ماحول کے لوگ اور اس کے آس پاس کے لوگ تقوی والے ہوں اور یہ معنی بھی اس کا بنتا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں اتنا تقوی عطا کر کہ ہم متقین کے امام بن جائیں ان متقین میں سے بھی سب سے آگے ہوں تقوی میں للمتقین امامہ یعنی ہمیں ہدایت کا امام بنا لوگوں کو ہم سے ہدایت حاصل ہو گمراہی کا امام نہ بنے کیونکہ اللہ سبحانو تعالی نے خوشبخت لوگوں کے بارے میں فرمایا سورة الانبیاء میں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّتًا يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاتِ وَإِطَاءَ الزَّكَاةِ وَقَانُوا لَنَا آبِدِينَ اور ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے اور نماز خائم کرنے اور زکاة ادا کرنے کی وحی بھیجی اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہم نے انہیں ایسا پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے یہ ہیں متقین کے امام کہ جو اللہ کے مرضی اور اللہ ہی کے دی ہوئی جو تعلیم اور ہدایت ہے اس کے مطابق لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں صرف اپنی من پسند چیزوں یا اپنی طرف سے چیزیں ایجاد نہیں کرتے اور اہل شقاوت بدبخت لوگوں کے بارے میں آتا ہے ہم نے ان کو ایسے امام بنایا جو لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے ہیں جیسے فیرون تھا خارون اور اس طرح کے لوگ ان کو فالو کرتے تھے اور وہ خود بھی آگ کی طرف جانے والے جیسے فیرون کے بارے میں آتا ہے یہ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کو لیڈ کر رہا ہوگا اور انہیں آگ میں لے جا کے گرائے گا تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم خیر میں اچھا نمونہ بنیں اور ایسے بھی آپ دیکھیں کہ انسان کے امپریشنز ہوتے ہیں انسان جو کچھ کرتا ہے اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے اس کے آثار ہوتے ہیں یعنی آپ اچھا کرتے ہیں اور آپ کو دیکھ کے جتنے لوگ خاموشی سے اچھا کر لیتے ہیں وہ سارے آپ کے آثار ہو گئے اور ان سب کی نیکی آپ کی نیکی میں جمع ہو گئے اور آپ کو دیکھ کر اگر کوئی شخص غلط ٹرینڈ اختیار کرتا ہے تو اس کی قباحت بھی آپ کے پلے میں پڑ گئی تو متقین کا امام بننے کے لیے یاد رکھئے دو چیزیں بڑی اہم ہیں ایک ہے صبر اور دوسرے ہے یقین صبر اور یقین یہ دو چیزیں ہوں تو یہ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے امام بنائے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے یاد رکھئے ایک بچے کی تربیت صبر آزما کام ہوتا ہے اور اس کے بارے میں ہوب کل رہنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم صبر کپ دامن چھوڑ دیں اور یہ کہے کہ یہ تو ماننے والے نہیں اور یہ ہماری سنتے نہیں ٹھیک ہے جو چاہے کریں اور ان کو کھولی چھٹی دے دیں تو وہ تو بگاڑ کی آخری حد کو کون جائیں گے آپ کھولی چھٹی دے دیں گے نہیں آپ کو اچھی اخلاق کے ساتھ رویہ کے ساتھ وقتاں فوقتاں ان کی اصلاح کا کام کرتے رہنا ہے اور یہ صبر آزما کام ہے یعنی بعض اوقات آپ کا دل اندر سے کٹ رہا ہوگا آپ شدید غصے کا شکار ہوں گے شدید نفرت کا شکار ہوں گے ان کے کسی غلط کام پر لیکن آپ اس کا ایسا اظہار نہیں کرے گے کہ جس سے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو خیر بات کہہ کے چلے جائیں اور آپ سے کٹ جائیں کیونکہ آپ دیکھیں بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ کی نیگنگ سے اور ماں باپ کی بد اخلاقی اور بد سلوکی سے پھر وہ ہمیشہ کے لیے ان کو چھوڑی جاتے ہیں تو ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کرنا کہ جس سے وہ دور ہوں بلکہ محبت کے ساتھ یعنی اگر ان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو درست نہیں تو محبت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ دعائیں کرتے کرتے ان کی اصلاح کرتے جائیں ہو سکتا ہے آپ اپنی زندگی میں نہ دیکھیں وہ دن جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن مرنے کے بعد آپ کو ان کی دعائیں پہنچ رہی ہوں آپ کی وہ محنت ضائع نہیں جائے گی تو لمحہ صبر ہو صبر کرنا بہت ضروری ہے اور پھر یہ ہے کہ ان کی طرف سے جتنی بھی آزمائشیں آئیں ان کی طرف سے جو تکلیفیں آپ کو پہنچیں کیونکہ جو بھی ماباپ بنتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ اولاد کی طرف سے بعض اوقات آنکھوں کی تھندک سے زیادہ تکلیفیں ہی پہنچتیں یعنی وہ آپ کا مقام نہیں سمجھتے جب تک وہ خود ماباپ نہیں بنتے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ماباپ کا مقام کیا ہے اور ماباپ کی تکلیف کیا ہے لہٰذا ایسے تمام مواقع پر صبر سے کام لینا ہے اور دوسرا یہ کہ یقین رکھنا ہے بے یقینی سے دعا نہیں کرنی یقین رکھنا ہے کہ اللہ میری دعائیں سنتا ہے اور وہ ضرور سنے گا اے رب میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی بدبخت دعا ہی نہیں تو دعاوں کا سننے والا ہے ایسی دعا کرنے والوں کا انجام بہت بہترین ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولائک یجزون الغرفتہ ایسے نیک بندے جن کے اندر یہ صفات ہوں جو یہ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد اچھی ہو جائے ان کی ازواج ان کی بیوی یا شہر اچھا ہو جائے اور پھر صبر کے ساتھ یہ سب کام کریں تو پھر ان کا انجام بھی بہت اچھا ہے اور وہ کیا ہے کہ جنت کا آلہ ترین مقام جیسا کہ سورة اللہ انکبوت میں آتا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہم انہیں ضرور ہی جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے یعنی بہترین مقام پر جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں یعنی اوپر جب ہوتا ہے تو نیچے کا سین زیادہ بہتر نظر آتا ہے ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں دنیا میں آپ اگر کوئی ایسی جگہ پر کسی سی سائٹ پر کسی بہترین سینڈری اور گرینڈری کے مقام پر اونچے کسی ہائیسٹ فلور پر پینٹ ہاؤس خرید بھی لیں رہ بھی لیں لیکن آپ کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب دنیا سے چلے جانا ہے یا اگر رینٹ پر رہ رہے ہیں تو پتہ نہیں کب یہاں سے نکلنا پڑ جائے تو آپ پوری طرح انجوائے نہیں کر سکتے یعنی انسان جتنا بھی چاہے دنیا میں کمپلیٹ انجوائیمنٹ ہے ہی نہیں کیونکہ اس کے ساتھ کئی مسائل اور کئی مشکلات ہوتی ہیں لیکن آخرت میں بلند ترین مقامات میں فرمائے خالدی نفیہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے نکلنے کا اس کو چھوڑنے کا اس کی خراب ہونے کا اس کی مینٹیننس کا کوئی فکر ہی نہیں ہے صرف انجوائیمنٹ ہی ہے نعم آجر لا ملین لیکن یہ کس کو ملتا ہے جو عمل کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں جو محنت کرتے ہیں کتنا اچھا عجر ہے عمل کرنے والوں کا کون ہے وہ عمل کیا دو عمل بتائے گے اللذین صبروا وعلیٰ ربیہم یتوکلون وہ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر توقل کرتے ہیں پروسہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ حدیث سے بھی اس مقام کو حاصل کرنے کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والے کے غرفہ والوں کو اپنے اوپر ایسے دیکھیں گے جیسے وہ دنیا میں چمکدار گہرے ستارے کو دیکھتے ہیں اتنے بلند ہوں گے ان کے مقامات آپ سوچئے کبھی آپ جب جہاز پر ونڈو سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ جب نیچے دیکھتے ہیں تو بات ہمیں بہت ہی خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں تو آپ سوچئے کہ جس کا گھر وہ ستارے کی جگہ پر ہو اتنا بلند مقام اس کو مل چکا ہو تو پھر اس کو کیا کچھ نظر نہیں آئے گا نیچے فرمایا کہ جس طرح وہ دنیا میں چمکدار گہرے ستارے کو دیکھتے ہیں جو آسمان کے مشرقی اور مقربی کنارے میں بہت دور ہوتا ہے ان میں سے ایک دوسرے سے افضل ہوگا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو انبیاء کے محل ہوں گے جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہ پا سکے گا آپ نے فرمایا نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی ایک اور روایت میں آتا ہے بے شک جنت میں ایسے غرف ہیں جنتی ان کے باہر والے حصے کو اندر سے دیکھ سکیں گے اور اندر والے حصے کو باہر سے دیکھ سکیں گے اللہ نے یہ ایسے شخص کے لئے تیار کیے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام عام کرے اور رات کو نماز ادا کرے جب لوگ سو رہے ہیں اور الحمدللہ رمضان ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں آپ یہ تینوں کام کر سکتے ہیں آپ کی حرص ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو افطار کرایا جائے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک راشن پہنچایا جائے یعنی ان کو کھلایا جائے اور جب آپ مسجد جاتے ہیں تو تراوی بھی ہوتی ہے اور بہت سے لوگ مل جاتے ہیں تو سلام پہ سلام ہو رہا ہوتا ہے یا دینی مجالس کا زور ہوتا ہے رمضان میں جس میں لوگ کٹھے ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے ملاقات کر کے سلام کے مواقع آتے ہیں اور یہ صرف رمضانی کے لئے نہیں ہے بلکہ سارا سال انسان ایسے کاموں کی رغبت رکھے ایسے کاموں سے محبت کرے اور ان کی جنت میں وہ کیا ہوگا وہاں ان کو سلام اور دعا دی جائے گی تحیہ کہتے ہیں زندگی کی دعا دینا یعنی ان کے استقبال کے لئے ایسے فرشتے موجود ہوں گے جو انہیں سلام بھی کریں گے اور سلامتی کی دعائیں بھی دیں گے جب کوئی سلامتی کی دعا آپ کو دیتا ہے تو کتنا دل خوش ہوتا ہے تو وہاں فرشتے ان کو دعائیں دے رہے ہوں گے اور پھر آپس میں جب ملاقاتیں ہوں گی جنتیوں کی تب بھی سلام دعا ہو رہی ہوگی اور یہ سلامتی ان کو کس لی ملی کیونکہ دنیا میں انہوں نے گناہوں سے سلامت زندگی بسر کی خالدین فیہا حسنت مستقرم و مقامہ ہمیشہ اس میں رہیں گے کتنا خوبصورت ٹھکانہ کتنا اچھا مقام یاد رکھئے یہ دعا گھروں کی اصلاح کی بنیاد رکھتی ہے اس میں صرف اولادی نہیں بلکہ ازواج بھی یعنی شوہر اور بیوی آج آپ دیکھیں کہ ہر دوسرے گھر کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ گھر میں میاں بیوی کی لڑائیاں جاری ہیں اس سے ایک دوسرے کے اندر ایک بچینی اداسی پریشانی کاموں میں رکاوٹ اور کتنی بے شمار خرابی اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اپنی اولاد کے لیے ایک بکتری نمونہ ہوتے ہیں آپ صرف آپس میں نہیں لڑتے بلکہ اپنے بچوں کو ایک برا نمونہ پیش کر کے ان کی زندگیوں کو بھی جہنم بناتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ کوئی اور انسان ناراض ہو جائے تو اس سے انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی حتیٰ کہ اگر ماں باپ بھی ناراض ہوتے ہیں تو انسان اتنی پرواہ نہیں کرتا لیکن اگر شوہر بیوی سے یا بیوی شوہر سے ناراض ہو تو انسان کی غم کی انتہا ہوتی ہے کسی چیز میں دل نہیں لگتا پریشانی چھا جاتی ہے اور ہر چیز بے مزہ ہو جاتی ہے چاہے خوبصورت ترین محل میں آپ رہتے ہو خوبصورت ترین لباس آپ پہنتے ہو بہترین کھانے آپ کھاتے ہو لیکن اگر ماں بیوی کا آپس میں پیار نہیں ہے آپس میں اتفاق نہیں ہے آپس میں ایک دوسرے سے خوش نہیں ہے تو زندگی کی کوئی خوشی خوشی نہیں ہوتی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس دعا سے کام لیا جائے اور جہاں کہیں تھوڑے بہت بھی پرابلمز ہیں وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے اور جہاں بڑے مسائل ہیں اور جہاں مسائل نہیں بھی وہاں بھی یہ دعا پڑی جائے تاکہ گھروں کے اندر ایک خوبصورتی ہے اللہ تعالی نے ہمیں منع تو نہیں کیا کہ دنیا میں ہم محبت سے زندگی نہ گزاریں یعنی ہمیں دنیا میں بھی محبت چاہیے آپس کی اتفاق اور پیار چاہیے ایک محبت جو ہوتی ہے وہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے ایک دوسرے کی کیئر کرنا ایک ضرورت ہوتی ہے ہر انسان کی اور اللہ سبحانو تعالی نے جوڑے بنائے کیوں ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری جن سے تمہارے جوڑے پیدا کیے یا بیمیاں پیدا کییں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کئی نشانیاں ہیں تو اللہ سبحانو تعالی نے شادی کا مقصد کیا رکھا ہے سکون کا حصول اور اگر شادی کے بعد انسان کا پہلا سکون بھی جاتا رہے اور سکون ہی لوٹ جائے اور تکلیف اور پریشانی پریشانی ہر وقت رہے تو اس نے کیا پایا تو شادی کا مقصد ہی پوت ہو گیا ٹھیک ہے شادی کے اور بھی کئی مقاصد ہو سکتے ہیں لیکن سب سے بنیادی اور اول مقصد اللہ تعالی نے کیا رکھا ہے اس رشتے کے اندر ایک دوسرے سے سکون مودد رحمت ایک دوسرے سے محبت بھی کریں اور ایک دوسرے پر رحم بھی کریں ایک دوسرے کا کیئر کریں ایک دوسرے کا خیال رکھیں ایک دوسرے کی ضرورت کو پہچانیں صرف خود غرضی نہ ہو کہ میری مرضی میرا مقصد میرا مطلب اور میں جو چاہوں صرف وہ ہو میرے پاس نہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ دوسرا کیا چاہتا ہے اور جن کپلز کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ دوسرے کی خواہش کیا ہے اور وہ دوسرے کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لازمان دوسرا بھی پھر ان کی خواہش پوری کرتا ہے اور ایک خوشکوار زندگی وجود میں آتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورة النحل میں بھی فرمایا وَاللہُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے بیویاں پیدا کی اور تمہارے لیے تمہاری بیویاں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے یعنی اللہ نے ان سے تمہیں اولاد دی اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق اطا کیا کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان لاتے اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں تو یاد رکھئے کہ گھروں کی اصلاح کا انحصار ازواج کی اصلاح پر ہے آپس کے اتفاق پر ہے اور اولاد کی اصلاح سے پہلے ازواج کی اصلاح کی بات ہے ابن اللہ کہتے ہیں کہ یہ دعا یعنی ازواج کے بارے میں شروع ہوتی ہے کیونکہ اگر ازواج کی اصلاح ہو تو اولاد کی اصلاح ہوتی ہے یعنی شوہر یا بیوی کی اصلاح ہو جائے وہ ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی تھنڈک ہو تو اولاد خود بخود آنکھوں کی تھنڈک ہوتی چلی جائے گی اور آنکھوں کی تھنڈک سے مراد یہ نہیں ہے صرف کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو زیادہ خوبصورت دیکھے یا تندرست دیکھے بلکہ اس حال میں دیکھے کہ وہ اللہ کی فرما بردار ہو کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا مطا ہے اور دنیا کی سب سے بہترین مطا نیک بیوی ہے یعنی دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی نعمت ایک مرد کے لیے کیا ہے ایک نیک بیوی ہے ایک اچھی بیوی ہے اور نیکی صرف نماز روزے کا نام نہیں ہوتی نیکی اچھے اخلاق کا نام ہوتی ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے جب وہ اس کو دیکھے اس کو خوش کر دے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے یعنی اس تعلق کی بہتری اور خوبصورتی کا اتنا زیادہ احتمام کیا گیا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ متقین کا امام بننے کے لیے انسان کو پہلے گھر میں اچھا امام بننے کی ضرورت یعنی گھر سے باہر آپ اسی صورت میں اچھے امام بن سکتے ہیں جب آپ گھر کے اندر خوبصورتی لاتے ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں دیکھیں کچھ رشتے ہمیں اللہ کی طرف سے بنے بنائے مل جاتے ہیں جیسے ماں باپ کو رشتہ ہے ماں باپ سے آپ کو انکنڈیشنل لب ملتا ہے آپ اچھا کریں آپ برا کریں آپ ان کو خوش کریں آپ ان کو ستائیں آپ ان کے قریب ہوں آپ ان کے دور ہوں وہ آپ سے محبت کرتے ہی رہیں گے آپ زندہ ہو آپ مر جائیں ہر صورت میں محبت کرتے ہیں آپ نے دیکھا ان ماں ہو جن کا کوئی بچہ پوت ہو جائے تو وہ زندہ کو بھول کر اسی کو یاد کرتی رہتی ہے جو چلا گیا ہے قریب ہوں تب بھی محبت کرتے ہیں دور ہوں تب بھی محبت کرتے ہیں ماں باپ کی محبت انکنڈیشنل لیکن ازواج کی محبت کنڈیشنل ہوتی ہے اگر آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے اچھے انسان بن کر رہیں گے تو آپ کی محبت بڑھتی جائے گی لیکن اگر آپ اپنے اخلاق کو کھو دیں گے تو پھر اس محبت میں کمی آنی شروع ہو جائے گی تو کچھ رشتے بنے بنائے ہوتے ہیں اور کچھ کو بنانا پڑتا ہے ان کی مینٹنس کرنی پڑتی ہے یاد رکھئے شادی جو ہے یہ انبیاء کا طریقہ ہے نیک لوگوں کا طریقہ ہے ہمارے دین کا شعار ہے نکاح جو ہے وہ نصف ایمان ہے یعنی ہمارے دین میں کرسچانیٹی کی طرح یہ نہیں ہے کہ آپ شادی نہیں کریں آپ نن بن جائیں آپ فقیر بن جائیں اور آپ زیادہ نیک ہیں نہیں آپ شادی کر کے زیادہ نیکی کما سکتے ہیں یعنی اسلام جو ہے وہ فطری ضروریات کو بدنظر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان کے لئے بیویاں اور اولاد بنائی یعنی پیغمبر بھی بیویوں والے اور اولادوں والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے پس جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں تم لوگ شادی کیا کرو یعنی شادی کرنا بھی ایک نیکی کا کام ہے عبادت ہے کیونکہ میں تمہاری تعداد کی بنا پر سابقہ امتوں سے کسرت تعداد میں مقابلہ کروں گا ایک اور روایہ سے پتا چلتا ہے کہ شادی نہ کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مو موڑنے والا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تین صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایبسنس میں حضرت عائشہ کے پاس پوچھنے گئے تھے کہ آپ کے عمال کیا ہیں تو جب انہوں نے بتایا تو انہوں نے کہا وہ تو اللہ کے نبی ہیں تو اس لیے ایک نے کہا میں کبھی گوش نہیں کھاؤں گا دوسرے نے کہا میں کبھی رات کو نہیں سوں گا تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں پتا چلی تو آپ نے اللہ تعالی کی حمد و سنا کی اور فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جنہوں نے ایسی اور ایسی باتیں کہیں ہیں میں رات میں نوافل بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں نفلی روزہ رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں نکاح بھی کرتا ہوں پس جو شخص میرے طریقے سے مو موڑے گا وہ مجھ سے نہیں یعنی وہ میری عمت میں سے نہیں ہے جو میرے اس طریقے کو پسند نہ کرے اللہ سبحانو تعالی نے خود نکاح کی رغمت دلائی ہے اور اپنے میں سے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو اور اپنے غلاموں اور اپنی لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کا بھی نکاح میں دیر کیوں کرتے ہیں عام طور پر کہ ابھی بچے کچھ کماتے نہیں ہیں فرمایا اگر وہ موتاج ہوں گے اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا اور اللہ وسط والا اور سب کچھ جاننے والا ہے اور پھر شادی ویسے بھی آپ دیکھیں نگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے نصف دین مکمل کرنے کا ذریعہ ہے حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے لہذا چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے پھر آپ دیکھیں کہ صرف دنیا میں نئی آخرت میں جنت میں بھی پاکیزہ جوڑے ہوں گے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اہل جنت سے کہا جائے گا تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ تم خوش رکھے جاؤ گے پرشتے اہل ایمان اور ان کی بیویاں اور بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اے ہمارے رب اور انہیں ہمیشگی کے باغات میں داخل کر جن کا تُو نے ان سے وعدہ کیا تھا اور ان کے آباؤ اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہوئے ان کو بھی جنت میں داخل کر یعنی یہ فرشتے اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں اور جنت میں کوئی بھی کمارا نہیں ہوگا یعنی جن لوگوں کی دنیا میں شادی نہیں ہوئی ان کو بھی اللہ تعالی جوڑے عطا کرے گا اور جن کے جوہر پہلے فوت ہو گئے یا بیوی فوت ہو گئی یا ایک نیک تھا اور ایک جنت میں نہیں گیا دوسرا جہنم میں چلا گیا تو ان کو بھی اللہ تعالی وہاں جوڑے عطا کرے گا اور کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو تنہائی کا شکار ہو آئیسولیشن کا شکار ہو کیونکہ انسان کی زندگی میں اگر کمپینین ہوتا ہے تو انسان کے لئے سکون کا باعث ہوتا ہے اور خاص طور پر اگر نیک بیوی ہو قرآن مجید میں آتا ہے فَسَّالِحَاتُ قَانِتَاتُنُ نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرمبردار ہوں ان کی بات ماننے والی ہوں اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوں یعنی اپنی جان اور مال کی حفاظت کریں جب شوہر نہ بھی موجود ہوں پھر ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ پاکدامن عورت سے شادی کی جائے اور عورت سے شادی کا میار کیا رکھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال و دولت کی وجہ سے یا اس کے حسب نصب کی وجہ سے یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یا اس کی دینداری کی وجہ سے تیرے ہاتھ خاکالون ہو دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو کیونکہ اگر دین والی تمہارے گھر میں آئے گی تو وہ اللہ سے ڈرنے والی ہوگی اس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کے اندر بگاڑ نہیں ہوگا تمہیں اس کو بار بار نماز کی پابندی کے لیے نہیں کہنا پڑے گا اس کو نیکی کی طرف لانے کے لیے بہت ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک ماں کے اوپر انعصار ہوتا ہے کہ بچوں کی کیا تربیت کرتی کیونکہ تربیت اولاد باپ کا حصہ کم ہوتا ہے ماں کا حصہ زیادہ ہوتا ہے اگر ایک بچہ اپنی ماں کو نیک دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک نیکی کی محبت پیدا ہوتی ہے تو بہرحال یہ رشتے جہاں ان کے لیے دعا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انتخاب بھی اچھا ہو اور پھر ان کو بنانے کے لیے کوشش بھی رہے اللہ تعالیٰ مردوں کو حکم دیتے ہیں وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو یعنی ان کے حقوق ادا کرو اور ایک دوسرے سے محبت کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے اقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے بھی سنا کہ اسلام میں جائز لہو میں تین چیزیں آتی ہیں انسان کا اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی میں مصروف ہونا ہنسی مزاگ کرنا اپنے گھوڑے کی دیکھ بھال کرنا یعنی اس کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرنا اور تیر اندازی کرنا بظاہر دیکھا جائے تو یہ ٹائم بیسٹر بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے دین میں ایک نیکی تصور کیے جاتے ہیں یہ شغل جو ہیں یا یہ ہوبیز جو ہیں یہ پسندیدہ ہے پھر یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنا ہے کیونکہ یہ حقوق اللہ نے ایک دوسرے کے ذمہ رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا بعض وقت ایک بیوی یہ کہتی ہے کہ میں شوہر کا حق نہیں دیتی کیونکہ وہ بھی میری فلان بات نہیں مانتا یا شوہر یہ کہتا ہے میں بیوی کا حق نہیں دیتا کیونکہ میری وہ فلان بات نہیں مانتی نہیں جب تک آپ اس رشتے میں ہیں دونوں کو ایک دوسرے کا حق دیتے رہنا چاہیے اور کیوں دینا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے نہیں کہ شوہر خوش ہوگا یا بیوی خوش ہوگی اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے اس لیے مجھے یہ کام کرنا ہے اور جب آپ رب کو رازی کرتے ہیں تو رب بندوں کو بھی آپ سے رازی کر دیتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے اور تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے اور ایک روایت میں بیویوں کے لیے اچھا ہے اس میں آپ دیکھئے کہ لوگ گھر سے باہر تو ہر ایک سے بڑا اچھا اخلاق رکھتے ہیں لیکن گھر میں موں بنا کے رکھتے ہیں تو یہ اچھے اخلاق کی علامت نہیں اللہ تعالیٰ نے جو کرائیٹیریا دیا ہے وہ کیا ہے کہ سب سے اچھا وہ ہے جس کا گھر میں اخلاق اچھا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بدزبانی نہیں کرنی چاہیے پھر بیوی کے ذمہ ہے کہ شوہر کی بات ماننے کے علاوہ شوہر کی مال اور اولاد کی حفاظت کرنے والی ہو ان کو ضائع نہ کرے سابر و شاکر ہو شوہر کی ذمہ داری کیا ہے کہ گھر والوں پر خوشی سے خرچ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے اوپر خرچ کرتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے لوگوں سے مانگنے سے بچیں وہ اس کے لئے صدقہ ہے یعنی آپ اپنی پرسنل نیٹس کے لئے سپینڈ کرتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے جو شخص اپنی بیوی اور بچوں اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اچھے گزران کا اصول کیا ہے کہ ایک دوسرے کی اچھی عادتوں پر نظر رکھی جائے اور بری عادتوں کو اگنور کیا جائے اگر ہم نے یہ ایکویشن بدلی کہ بری عادتوں کو ہر وقت ہائلائٹ کیا تم یہ نہیں کرتی تم یہ نہیں کرتے تم یہ نہیں کرتے تم یہ نہیں کرتے تو پھر زندگی جہنم بن سکتی ہے کیونکہ ہر وقت اگر انسان اسی میں کڑتا رہے کہ اس شخص میں کیا خرابی ہے کیا نہیں ہے کیا کونسی برائی ہے کونسی غلط عادت ہے اور اسی پر لڑائی جگڑا کرتا رہے تو زندگی میں انجائیمنٹ نہیں رہتی بلکہ اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کوئی مومن شخص کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے یعنی بیوی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے اگر عورت کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسند ہوگی تو کیا مطلب ہے کہ ناپسند بات کو چھوڑو جو پسندیدہ ہے اس پر نظر رکھو پھر اسی طرح یہ ہے کہ نیک اولاد کے لیے بھی کوشش کے علاوہ اور دعائیں بھی ہمیں سکھائی گئی ہیں جیسے ان کی پیدائش سے پہلے ہی دعا کرنا ربی حبلی من السالحین اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا کر یعنی ابھی اولاد ہوئی نہیں لیکن پہلے سے ہی دعا مانگنا شروع ہو جائے انسان کہ اللہ مجھے نیک اولاد دینا اور پھر یہ کہ شادی کے وقت ایسی عورت کا انتخاب کرنا جس کے اندر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو یعنی یہ ہمارے دین میں پسندیدہ چیز ہے پھر اسی طرح شادی سے ملنے والی جو نیک اولاد ہے اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے اور ماباپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے اور یہ والدین کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے جہاں تک اولاد کی تربیت کا تعلق ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا یعنی ماباپ دونوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے ان کی تربیت میں کیا کوشش کی پھر اسی طرح اولاد کا پہلا حق کیا ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نطفوں کے لیے اچھی عورت کا انتخاب کرو یعنی نیک عورت کا انتخاب کرو اور دین میں ہمپلہ عورتوں سے نکاح کرو اور ہمپلہ مردوں کو اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے دو پھر اسی طرح اچھے باپ کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرو یعنی عباش عوارہ لڑتے ہوں تو پھر ان کے ساتھ شادی نہیں کرو کیونکہ شادی کے بعد کیا ہوگا آپ کی بیٹی کو مصیبت میں ڈال دے گا فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد برپا ہوگا یعنی پھر فساد ہی فساد بگاڑ ہی بگاڑ پھر اسی طرح ولادت سے پہلے شیطان سے حفاظت کی دعا سکھائی گئی کہ جب شوہر بی بی ایک دوسرے سے ملیں تو دعا پڑھیں جیسے حضرت مریم کی والدہ نے دعا پڑھی تھی کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ میں اس بچی کو بھی اور اس کی آئندہ آنے والی ذریعت کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان سے بچا کر اور احسان کے طور پر کسی کو کوئی چیز دے دی جائے یعنی ایک حبہ ہوتا ہے ایک حدیعہ ہوتا ہے ایک صدقہ ہوتا ہے تو صدقہ وہ ہوتا ہے جس سے آخرت کا عجل و ثواب چاہیے اور حدیعہ وہ ہوتا ہے جس سے توفہ دینے والے اور جس کو توفہ دیا گیا اس کے درمیان محبت پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے یعنی حدیعہ محبت کے لئے ہوتا ہے اور حبہ جو ہے وہ کسی مقصد کے لئے ہوتا ہے حبہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو حبہ کی جاتی ہے صرف اس کا فائدہ مطلوب ہوتا ہے مطلب یہ تھا کہ اللہ مجھ اپنے پاس سے ایسا حدیعہ دے جو بغیر کسی عباس کے میری بغیر کسی کوشش اور محنت کے ہوت تو بس تو آپ اتا کر دے ملنا دنکا اپنے پاس سے دے دے کیونکہ تیرے پاس تو سب کچھ ہے اور پھر ذریعہ تنطیبہ دے جو اپنے اقوال و افعال میں پاک ہو جسموں میں پاک ہو انکا سمیت دعا آپ تو دعائیں سننے والے یہ محبت اور رحمت کو کھیچ لانے والی بات ہے تو دعا کرنا جو ہے انبیاء کی سنت ہے اور پھر اللہ کی جگہ یا اللہ کہنے کی وجہ ہے رب بھی کہا گیا ہے رب کو وسیلہ بنا کر دعا کی گئی ہے اسی لئے آپ دیکھیں انبیاء کی ساری دعائیں رب بنا سے شروع ہوتی ہیں یا رب بھی سے شروع ہوتی ہیں اور پھر صرف اولاد نہیں نیک اولاد اور پھر اولاد کو نیک بنانے کے اسباب بھی اور پھر یہ یقین کے دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے حضرت ذکریہ انتہائی بوڑے تھے لیکن انہوں نے یقین سے دعا کی اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب جعلنی مقیم السلات ومن ذریت اس خائم رکھنے والا بنا اے میرے رب میری یہ دعا قبول فرما رب بنا خبر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین اور تمام مومنوں کو اس دن معاف فرما دے جب حساب لیا جائے گا رب بیوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان عامل صالحا ترداہ واسلح لی فی ذریتی یہ بھی اولاد کے لئے دعا ہے کہ اللہ میری ذریت کی اصلاح کر دے میری ذریت کو نیک بنا دے انی تب تو علیک میں تیری طرح واپس پلٹتا ہوں توبہ کرتا ہوں وانی من المسلمین اور بلا شبہ میں فرما بردار ہوں اے ہمارے رب ہم دونوں کو یعنی ابراہیم اور اسماعیل اللہ السلام نے یہ مانگی تھی دعا اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتلا اور ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ اس طرح اللہ سبحانو تعالی نے وہ دعا قبول کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں پیدا ہوئے اور پھر ان سے امت مسلمہ پیدا ہوئی تو یہ دعا جو ہے اس کی قبولیت میں بہت عرصہ لگا تھا لیکن قبول ہوئی تو اس لئے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اسی طرح یہ دعا جو مسنون دعا ہے اے اللہ میں تری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے برا نیبر نہیں ہو اور ایسے ساتھی سے زوج سے شوہر یا بیوی ایک دوسرے کے لئے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بڑھا کرتے یعنی پریشان کر کر کے اور ایسی اولاد سے جو مجھ پہ آقا بن بیٹھے یعنی مجھ پہ اپنا حکم چلائے ایسے مال سے جو میرے لئے عذاب کا باعث بن جائے یعنی کئی دفعہ مال انسان کے لئے اور میرے حالات کا جائزہ لیتا رہے اور وہ میری ہر نیکی کو دباتا جائے اور برائی کو نشر کرے کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں آپ کے آس پاس جو آپ کو اپنا دوست بتاتے ہیں یعنی آپ کے لئے اپنی دوستی ظاہر کرتے ہیں لیکن وہ آپ کی ہر نعمت سے جلتے ہیں اور آپ کی ہر خرابی سے خوش ہوتے ہیں اور آپ کے اندر کوئی کمی بیشی ہو تو جا کے دوسروں میں نشر کر دیتے ہیں تو یہاں پانچ چیزوں کی برائی سے بچنے کی دعا کی گئی ہے برا پڑوسی بد اخلاق مرد یا عورت نافرمان اولاد عذاب بننے والا مال اور چالباز دوست تو بہرحال یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام اور آج اتنے اتفاق کی بات ہے یہ ہمارا ساتھوہ پروگرام تھا اور آج سات اپریل ہے اور آج ہی بیری شادی ہوئی تھی تو بغیر کسی پلاننگ کے یہ ساری چیزیں اتفاق سے جمع ہو گئیں سبحانک اللہ و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ